تو جو علاقے کے علماء ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے پر نظر رکھیں اپنے علاقے پر نظر رکھیں کہ ہمارے علاقے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقے کا وہ کون سا گاؤں ہے جو آلہ حضرت کے مسرک سے دور جا رہا ہے تو اگر وہاں پر ضرورت پڑھے تو ہماری علاقے کے سارے علماء کو چاہیے کہ وہاں پر نہ نظرانہ دیکھیں نہ کھانا دیکھیں بلکہ اگر میرا وہ ساتھ دے تو میرا تو فیصلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مسرکِ آلہ حضرت پر چوٹ کی جا رہی ہے ان بستیوں میں ہم بغیر نظرانے کے پہنچیں اور اپنی قوم کو سمجھائیں اور اپنی قوم کو سمجھائیں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ اس دور پر فتن میں اگر کوئی راستہ جنت تک لے جاتا ہے تو وہ راستہ امام احمد عددہ کا دیا ہوا ہے جس کو ہم مسرکِ آلہ حضرت کہتے ہیں سبان اللہ ہم مسرکِ آلہ حضرت کہتے ہیں آج کچھ لوگ اپنے کو سنی بھی کہتے ہیں اور بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سنیت کے نام پر لیکن میں ایسے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ آلہ حضرت کے نام سے ہی ان کو اندر اندر سے قرحن رہتی ہے آلہ حضرت کے نام سے ان کو اندر اندر سے جلن رہتی ہے میں تو پورے چلنگ کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم آلہ حضرت سے اندر اندر سے قرحن رکھتے ہو تو صاف طور پر میدان میں کیوں نہیں آتے اعلان کر دو کہ ہم رضا کے نہیں ہیں ہمارا رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے جس دن تم اعلان کر دوگے میرا یقین ہے کہ ایک ایک روٹی کے لیے مہتاج ہو جاؤ ایک ایک روٹی کے لیے مہتاج ہو جاؤ یہ میرا یقین ہے یہ میرا دعویٰ ہے سنو میرے علاقے کے علماء سب جانتے ہیں جہاں پر سارے مولیوں کی زبانے رک جاتی ہیں جہاں سب بولنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم بولیں یا نہ بولیں وہاں پر مدفر حشمتی بوا کے دوحل کہتا ہے کہ ہم رضا کے ہیں رضا ہمارے ہیں اور جو رضا کا ہے وہی ہمارا ہے جو عالی حضرت کا نہیں ہے وہ ہماری چوتے کی ٹھوکر پہ ہے ہم تو اسی سے پیار کریں گے جسے امام احمد رضا سے پیار ہو ہمارے ہیں ارے بھئی زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت ارے بہت اچھے حضرت بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ عالی حضرت یہ تیور ہونا چاہیے محمد دیکھے گا یہی تو ہو رہا ہے آج تم وہ دیکھتے ہو ہم وہ دیکھ کے تقیریے سنتے ہو آپ یاد رکھئے گا جو ماحول چل رہا ہے اگر اس ماحول وہ سبھالا نہ گیا تو وہ دیم دور نہیں ہے کہ ہمارے یہ گاؤں جو سنیت کے مضبوط قلعے ہیں ان میں وہابیت کھر جائے گی اور ہم لوگ لاحے مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور جب تک کہ ہم ہم مستقیم آلہ حضرت پر چلتے رہیں گے اور سمانے کو یہ بتاتے رہیں گے ہے گاؤں کا دلارہ ہے گاؤں کا دلارہ احمد غذا ہمارا ادھر والے بھی بولے بھئے زندہ بات زندہ بات سمان اللہ سمان اللہ بولو یار مو کھولو ہے گاؤں کا دلارہ ہے گاؤں کا دلارہ ہاں تجھا کے بولو میں سمجھ لوں گا جو نہیں بولے گا میں سمجھ لوں گا وہ اسی میں ہے ہے گاؤں کا دلارہ احمد نظا ہمارا خواجہ کا مہبارا احمد نظا ماشاءاللہ 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 احمد نظا اور کیا بات ہے نظا کی کیا بات ہے نظا کی کہتے ہیں مصطفیٰ بھی کیا بات ہے نظا کی کیا بات ہے نظا کی کہتے ہیں مصطفیٰ آبی احمد رضا ہمارا احمد رضا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو گھر کی مرگی ہے جان بھی دے دے گا تب بھی تمہارے موں نہیں کھلیں گے ہے گاؤں کا دلارہ کیا بات ہے نظا کی کیا بات ہے نظا کی کہتے ہیں مصطفیٰ آبی احمد رضا احمد رضا ہمارا احمد رضا ہمارا اور جس نے یہ کلام لکھا ہے وہ حضور مفتی آدم کا خلیفہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اور سید ہیں آلِ رسول ہیں چمنِ زہرہ کے پھول ہیں جو جام نگر پہ رہتے ہیں وہ عظیم الشان وہ جماعتِ اہلِ سنت کا حضرت مولانا اسرائیل راغف صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے اور ہندوستان کا وہ عظیم سنا خان شائرِ اسلام جنابِ قاری زہر العبدین کانپوری اور جنابِ غلام غوث غزالی صاحب وہ بھی ممبر شریف کی زینت بنے میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے خطاب آپ سننے ہیں درہا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے دیں استقبالیہ نعرہ نعرہ تکبیر مسکال مت ماریے گا ایک ہاتھ ہے تو ایک کو اٹھائیے دو ہے تو دونوں کو اٹھا کے جواب دیجئے اور حضرت جو ابھی فرما رہے تھے کہ آپ چاہے میں جان دے دوں لیکن آپ سنیں گے آپ جیسے جانتے نہ کہ گھر کے حضرت ایسا نہیں میرے بھائی دیوانگی پیش کیجئے چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے ہو محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے اترا ہاتھ اٹھا کے دل سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک علی حضرت عشق محبت عشق محبت فیطان شہر سنت سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پلیس وقت وقت شورہ اسلام کا ایک قرآنی قافلہ ابھی آپ کی نوروں کے سامنے ممبر رسول پر جلوہ بار ہوا آپ سب نے ان کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ بھی لیا اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پورے ہندوستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں جو سنی مسلمان ہیں وہ ان شورہ سے محبت کرتا تھا اور جب تک زندہ ہے کرتا رہے گا اب آپ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خاموش کرنے کے لیے کسی بیدیس کے آدمی کی ضرورت ہے اس دیس لالے کیلئے نہیں چونکہ سب اگر آگے ہی بیٹھو گے تو یہ جھگڑا کبھی نپٹنے والا نہیں ہے پیچھے جگہ خالی ہے جو آ رہا ہے وہ آگے جگہ لے رہا ہے ہم جانتے ہیں آگے بیٹھنا بہت اچھی بات ہے لیکن انتشار کرنا بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے جلسہ آپ کا ہے اگر آپ چاہیں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا اے ارے ہٹ جاؤ بھئی آیا ہٹ جاؤ بیٹا ادھر دیکھو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ مت راستہ کھیڑو تم ہی سے کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ اب تم پہ سیدھے ہو گئے نا تو ہٹ نہیں پڑے گا بیچ میں نہیں بیچ میں نہیں بیٹھے گا بری بات ہے لے لو ان کو اپنے بیچ میں لے بس اب دونوں لوگوں کی زد ختم ہو گئی ہٹ گئے وہ بس دس منٹ مجھے بولنا ہے باقی سورہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں ماحول بن گیا ہے اور میں صرف اسی لیے آیا تھا کہ یہ جو مجمع ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے یہ جمع ہو جائے اور بیٹھ جائے تو وہ لوگ آتے رہیں گے اور بیٹھتے رہیں گے کیا کیگئے ہیں ہم مسرکِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں ہم سنی خوش اقیدہ ٹی ٹی ایس مسلمان ہیں سلحے کلی نہیں ہیں پلپلے نہیں ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس یہاں تو جو معاملہ ہے بس وہ بلکل ٹنا ٹن والا ہے ہم عالی حضرت کے مسرک کے ماننے والے ہیں اس لیے انشاء اللہ ہم سب کی آخرت سبر جائے گی جو عالی حضرت سے محبت کرے گا اس کی آخرت سبر جائے گی دونوں ہاتھ اٹھائیے گا اور محبت سے ایک بار محبت سے بلند آواز سے کہیے گا یا رسول اللہ اور محبت سے بولئے گا یا رسول اللہ اور طلب کے بولیں یا رسول اللہ تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم اپنے پورے علاقے میں ہر بستی میں چاہے وہ اسماعیل پور ہو چاہے وہ دنوا بزرگ ہو چاہے وہ بلند پور ہو جاہے وہ مرگاوہ ہو جو بھی مسلمان مسلمانوں کا گاؤں ہے ہم ہر گاؤں میں یہ چاہتے ہیں کہ اگر چھنڈا کسی کے لہرائے تو وہ چھنڈا مسلکے علا حضرت کا ہو ہائے 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 علا حضرت کی بات ہو علا حضرت کا سکھا چلے علا حضرت کا جب سکھا چلے گا تو علا حضرت کے مسلکہ ہی سچا ماننے والا غوث آدم کا وفادار ہوتا ہے خواجہِ اجمیری سے محبت کرنے والا ہوتا ہے مسعودِ سالالِ غازی پر جان دینے والا ہوتا ہے اور میں تو کل بھی کہتا تھا میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر تم غوث کے دلالہ بننا چاہتے ہو اگر غوث کے پیارے بننا چاہتے ہو تو علا حضرت سے پیار کرو علا حضرت سے پیار کرو علا حضرت کے مسلک پر جم جاؤ اور یہ ایک بات سن لو کچھ لوگ ہماری قوم کے کنفوز ہیں کہتے ہیں صاحب کیا کریں کس کی مانیں وہ تو چشتی صاحب ہیں وہ ایسا بول رہے ہیں وہ تو بارسی صاحب ہیں وہ ایسا بول رہے ہیں ہم چشتیوں سے محبت کرتے ہیں ہم بارسیوں سے محبت کرتے ہیں ہم ہر اللہ حق کے ولی سے ماننے والے سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی بات نظر میں رکھتے ہیں کہ اگر ستا بارسی ہوگا اگر ستا چشتی ہوگا اگر ستا قادری ہوگا اگر ستا نقشبتی ہوگا اگر سچاسو حرمتی ہوگا اگر سچاسو حرمتی ہوگا تو عالی حدد کا دشمن نہیں ہوگا عالی حدد کا مخالف نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ نقص مدی ہو تو جانتا ہے چستی ہے تو جانتا ہے قادری ہے تو جانتا ہے وہ کسی بھی سلسلے سے مونسلک ہے وہ جانتا ہے کہ جب جوبن اور ندوانے اپنے فتوے جاری کیے تھے کہ مدارات اولیاء پر جانا شرکہ ہے بیدت ہے وہاں جادہ چڑھانا شرکہ ہے بیدت ہے تو جب یہ فتوے دیے جا رہے تھے تو علماء بنگال کہا رہے تھے ہم اس کا جواب دیں گے علماء کرناتک نے کہا تھا ہم اس کا جواب دیں گے علماء گجرات نے کہا تھا ہم اس کا جواب دیں گے علماء معلاج نے کہا تھا ہم اس کا جواب دیں گے مگر سب کہتے رہے سب سب کہتے رہ گئے ان سارے فتووں کا جواب جس نے تنہ تنہا کھڑے ہو کر دیا وہ کوئی اور نہیں تھا علماء پنگال کہتے رہے علماء کرناتر کہتے رہے علماء معلاج کہتے رہے لیکن سارے حملے جو اللہ کے ولیوں پر کیے جا رہے تھے ان سب کا تنہا جواب دینے کے لئے اللہ نے پرینی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا تھا اللہ سبار اللہ میں لبادی نہیں کرتا میں دکھی ہوئی نظر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں جس کی یاد بہت ضرورت ہے جلسے ایک ہدار کرو کوئی فائدہ جلسہ کرنے سے نہیں ہے جب تک کہ مسرکِ آلہ حدد پہ نہیں چلو گا اور مسرکِ آلہ حدد پہ چلنے لگے کوئی جلسہ نہ کرو جنت کے حق دار بنو گا اور اگر مسرکِ آلہ حدد سے ہٹ کر کے آپ انڈیا کے باہر کے بھی خطبہ بلائیں بلائیے گا کچھ نہیں ہونے والا اس لیے کہ جب جب ساری دنیا خاموش تھی ساری دنیا کہہ رہی تھی جب آپ ہم دیں گے تو نکی علی خان کا بیٹا دنیا جسے امام احمد رضا کہتی ہے وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے بولا جتنے تیر تم چلا ہوگے ہر تیر کو روکنے کے لیے احمد رضا کا سینہ ہے اور پھر انہوں نے اپنا کلم اٹھایا اور کلم اٹھا کر کہا تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے ارے بولو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے کسے چار جوئی کا مار ہے یہ وہ بار آٹھ سے پار ہے چیک پڑے پھر کیا ہوا چیک پڑے چیک پڑے چوٹوں کے وہاں پڑے اگر وہاں بھیوں سے چائے نہیں پیتے ہو تو سبان اللہ ضرور بولو گے آج جو وہاں بھیوں کے چائے پیتا ہے وہ کبھی نہیں بولے گا وہ تو اندر سے مجھے کوش رہا ہوگا کہاں بٹھا دیا کہاں بٹھا دیا ٹائم برباد کروا رہے ہو وہ تو اندر سے کل رہا ہوگا لیکن جو صحیح مانا میں سنی ہوگا اس کا چہرہ مسلم رائے گا چیک پڑے چیک پڑے چوٹوں کے وہاں پڑے پھار دیئے ہر ایک کے جبڑے خنجرے حد کیا خوب چلایا ہم یہ سنت نالہ حضرت اب حسنین پہ نالہ اب لگاؤں نالہ سباناللہ سباناللہ یہ آج برادری نام دے رہی ہے برادری بھی جانتی ہے کہ ضرورت ہے اور حقیقت میں ضرورت ہے میں کبھی راتوں میں روتا ہوں جب میں حالات کو دیکھ رہا ہوں وار مولوی ہوں گے جو صرف اپنے نام کی شہدت کے لیے تقیرے کرتے ہیں میں نام کی شہدت کے لیے تقیر نہیں کرتا ہوں میں مسئلہ کے اعلی حضرت کے تحفظ کے لیے تقیر کرتا ہوں بہت تقیرے منع کی ہیں بہت نام کمائیا ہے بڑی شہدت لیکن اب عمر کے اس آخری حصے میں میری دل کی تمنہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جتنے گاؤں ہیں ہر پستی سے آواز آئے تو بس یہی آئے سونا جنگل رات الہری چھائی پدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رکھ والی ہے چوروں کی رکھ والی ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اینے سنت مسلکِ آلہ حجرت بھائی جانے آلہ حجرت عزت محبت عزت محبت خواجہ کا ہندو سال بھائی جانے قریب نمان بھائی جانے اولیاء اکرام جسرے گاؤسل ورہ کانس پرین نارے حجری نارے حجری نارے حجری دم دم دستگیر کاؤسل آجل میرے پیر حضرات میں بہت جلدی سے اپنی بات کو مکمل کیے دیتا ہوں لیکن بڑی ضرورت تھی یہ ضرورت کو میں پہل کر رہا ہوں اور یہ اپنے علاقے کے لوگوں سے ایک محبت کے اندل ہے کر کے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سب کو ایک دن مرنا ہے بولو ہے کہ نہیں ہے سب کو مرنا ہے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس کے بیٹے ہو قبر میں یہ نہیں سوال ہوگا تم کتنے بڑے عالیم ہو قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا تم کتنے بڑے زمیدار ہو بلکہ قبر میں جو تین سوال ہیں ان تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے سے کچھ ہماری جماعت کے مولوی جو نظرانے لے لے کر کے موٹے ہوگئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اصلاح معاشرہ پر ہی تخیر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تم کیا اصلاح کروگے ارے میں تمہاری اصلاح کروں گا میں اس لیے تمہاری اصلاح کروں گا جو عالی حبدت کے مسلک کے چننے والے سنیس حیل عقیدہ کو عقیدہ نہ بتائے وہ عقیدہ نہ بتائے وہ امہ پہ روتا ہے اور اس کی امہ بھوکی پڑی ہے اور مائک پہ رو رو کر کے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے میں ایسے دھوکے بات خطیبوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا حال بہت پڑا ہوگا جو زبان پر ہو وہی دل میں ہونا چاہتی ہے ارادہ نیک ہو اس دور میں عقیدہ بگر رہا ہے عقیدہ خراب ہو رہا ہے کتنے لوگ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہابیت کا شکار ہو گئے ہیں اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ سنیوں کے جلسے میں ایک ہی بات ہوتی ہے وہابی دیوبندی وہابی دیوبندی کیا جلسہ سننے جائیں کچھ تو ہمارے گاؤں کے لوگ جو تھوڑے سے پیسے کما گئے ہیں جلسہ ہم کرتے ہیں مولانا ہمارا بولتا ہے اور وہ سننے بھی نہیں آتے ہیں گھر میں لیٹے لیٹے مر رہے ہیں کل رہے ہیں صبح ہوتی ہے کہتے ہیں ہمارے مولانا تو بس ایک ہی بات کرتے ہیں سنی اور وہابی ارے سنو یہ جو قرمہ ہیں جو سنی اور وہابی کے بات کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے قبر میں یہیں پوچھا جائے گا من رب و کا تیرا رب کون ہے بولو کیا پوچھا جائے گا تیرا ماں دین و کا تیرا دین کیا ہے اور سنو جس پر اختلاف ہے بسے میری آخری بات وہ یہ ہے کہ وہابیوں کے امام امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت ال ایمان کیا نام ہے زور سے بولو کتاب کا نام سب لوگ یاد کر کے لے جانا تقویت ال ایمان مصنف اسماعیل دہلوی اس اسماعیل دہلوی نے تقویت ال ایمان میں لکھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ماد اللہ کہیے گا ارے زور سے کہو ماد اللہ بھابرائی میں بس آخری بات لیکن بات کام کی ہو رہی ہے جلسوں کا مقصد عقیدہ ہی سبارنا ہے رہا نماز میں بولنا تو ہماری مسجد کا امام ہر جمعے میں بولتا ہے ہر جمعے میں بولتا ہے ہر نماز میں بولتا ہے ان جلسوں میں عقیدہ سمار دیا جائے عقیدہ اچھا کر دیا جائے کمیتی والو تمہارا جلسہ کرنا بھی کامیاب ہے اور تم روز سے عالم کے محبوب بھی بن جا ہوگی کیا لکھا نبی مر کے مٹی میں مل گئے بولو صحیح لکھا یا غلط جو غلط مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں سب کے ہاتھ اٹھ گئے یہ غلط لکھا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے یہ غلط ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے یہ جو اسے بولو غلط ہے یہ عقیدہ غلط دیا جا رہا تھا جب یہ عقیدہ دیا جا رہا تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو آلہ حضرت اس کا جواب دے رہے تھے اور ایک حدیث نہیں آلہ حضرت نے اتنی حدیثیں حیات النبی پر جماع فرما دیں سبحان اللہ کہ پھر آلہ حضرت کا جب جواب آیا اور پھر آلہ حضرت نے جب جواب دیا تو پھر سنو اسماعیل تہلوی ہو یا اس کے ہم نباہ ہو سب کے سب سب خاک چھاٹنے لگے جب خاک چھاٹنے لگے تو پھر رضا اپنے تیبر کو بدلتا ہے اور بدل کے کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ لوز سے برو سبخان تقرار کے ساتھ تو زندہ ہے واللہ میری چشمیں عالم سے چھپ جانے والے میری دو منٹ کی بات ان کے بارے میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا بھا بھا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا تھا اگر بلنپور میں کسی قبر میں سوال ہوگا تو یہی ہوگا کیا کہتا تھا گنوا کے قبرستان میں کسی کو دفن کیا تو اس سے بھی سوال یہ ہوگا کیا کہتا تھا گو لو کیا کہتا تھا تو اب اگر اسماعیل دہلوی کی بولی میں کوئی بولے گا تو وہ تو یہی بولے گا کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں مادہ اللہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں لیکن جگہ خان سے عقیدہ جس نے لیا ہے وہ یہ کہے گا کیا پوچھتے ہو کیا کہتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان انسان اور انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان رہی ہے اور بس میں بات تو ختم کر کے جا رہا ہوں پھر اس کا رکھ ہوگا آقا کی طرف سمار اللہ جب وہ یہ کہے گا جب آقا کا چہرہ دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے کلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن ندا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالی کا بندہ غلق کا آقا کہوں تجھے